یہ مقدمہ اس کے خلاف ہے عورت کی ذاتیات پر ایک حملہ ہے اسی لیے تمام دنیا میں اس مقدمے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے اور یہ واقعی ایک قابل نفرین حملہ ہے میں سمجھتا ہوں پاکستانی عورت کی حرمت پر تو یہ تمام بحیث آج عدالت کے سامنے رکھی گئی ہے سپرین پورٹ کی متعدد ججمنٹس دی گئی ہیں تمام جو گواہان ہیں ان کی گواہی پڑی گئی ہے اور کس طرح ان سب نے جھوٹ بولا ہے وہ عدالت کے سامنے واضح کیا گیا ہے اس سب کے بعد ہمیں تو امید ہے کہ قانون اور حق کے مطابق فیصلہ ہوگا آج آپ نے کچھ ویڈیوز بھی دکھائی ہے وہ ویڈیوز کی سوالے سے تھی وہ ویڈیوز آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو گواہ کے طور پر بیش ہوئے خود کمپلیننٹ صاحب اور ایک مفتی سعید صاحب ان کی جو ویڈیوز تھی جو ٹرائل میں بھی دکھائی گئی تھی جن کو انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ ان کے بیانات ہیں خاص طور پر جو خاور مانکہ صاحب کا بیان تھا جس میں وہ اپنی سابقہ اہلیہ کو ٹی وی پہ انتہائی نیک پاکباز بی بی اقرار دے رہے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے نیک بھلا انسان کوئی نہیں ہے اور ان کے حوالے سے اور ان کی سابقہ اہلیہ کے حوالے سے جو انضامات لگائے گئے ہیں وہ بالکل غلط تھے اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ میری ویڈیو ہے لیکن جو ان نے عدالت کے سامنے بحث کی دروف گوئی ہے کی کہ کہا کہ نہیں نہیں ہے تو میں نے اس وقت کہا تھا جب وہ میری بیوی تھی اور بچوں کی اچھی ماں تھی جبکہ خود اس ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں میری سابقہ اہلیہ تیازہ ان کا جھوٹ بالکل سامنے آ گیا کہ یہ ویڈیو اس زمانے کی ہے جب ان کی اہلیہ نہیں رہی تھی اسی طرح اسعید صاحب کی ویڈیو بھی چلائی گئی جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کی اپنے بارے میں گوائی حتمی ہے اگر وہ گوائی اپنی مہواری کے حوالے سے اس کی بات اگر آ جاتی ہے تو یہ بالکل بات ختم ہو جاتی ہے جبکہ عدالت میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایسا نہیں کہا یہ تو میں اپنی بات کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میری بات ختم ہو گئی اور عدالت نے نوٹ کیا کہ یہ ان گواہوں کا رویہ کیا تھا عدالت کے روبرو عدالت میں آ کر ان لوگوں نے ان غلط بیانی سے کام لیا تو یہ پوری بحث جو ہے عدالت کے سامنے رکھی گئی کہ ان گواہوں کی گواہی کی کوئی وقت نہیں ہے قانون کی نظر میں کیونکہ عدالت میں ان دروق کو ثابت ہو چکی اچھا مطاور مانیکہ صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ پھر باد میں آئیں اور جج کے اوپر ادم اعتماد کر دیں کہ پہنے بھی وہ مزاک تھا اس وقت بھی جب یہ پوری بحث ہو چکی تھی اور فیصلے کے لیے مقدمہ مقرر تھا اس دن صرف جج صاحب نے فیصلہ سنانا تھا ایسا کیا ہوا کہ اس دن وہ فیصلہ سنانے سے کاثر رہے میرے لیے انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ایک سیشن جج مقدمہ تین ماہ سننے کے بعد فیصلہ نہ سنا سکے لیکن بارہ آنم ہائی کورٹ گئے ہائی کورٹ نے ان ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو پابند کیا ہے تو انہوں نے بارہ آن بارہ جولائی تک اس مقدمے کا فیصلہ کرنا ہے اور اس سے پہلے جو بیل کی درخواست ہے اس کا بھی فیصلہ کرنا ہے تو اب آپ کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں مزید آپ جانی رکھیں میری طرف سے تقریباً مکمل ہیں منگل والے دن اب یہ مقدمہ رکھا گیا ہے تھوڑی سی بات مزید کروں گا باقی سلوان صدر صاحب کریں گے اور اس کے بعد ان کی بحث ہوگی اور ہم اس کا شواب دیں اور یہ کیس کے بعد خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں جو ہماری خواتین گرفتار ہیں سنم جعوید، آلیہ، حمزہ ان کے حوالے سے عدالت کی جانب رجوع کریں گے دس مقدمات میں ان کی بیل ہوتی ہے وہ بری ہوتی ہیں جیل سے قدم بہا رکھنے سے پہلے ان پر چھے اور مقدمات بنا دیے جاتی ہیں تو یہ ایک ڈراما ہے ایک ڈھکوصلہ ہے ہمارا پورا اس وقت استغاثے کا عمل اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہماری عالی عدلیہ کو اب کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو اپنی جیب سے دس اور مقدمے بنا دیے جاتی ہیں کیا یہ معاملہ اسی طرح اس ملک میں چلے گا اگر ایسے ہی چلنا ہے تو ہم سب کی آزادی جو ہے وہ ہر لمح مشکوک ہے تو ایک کس کا کوئی لائمل آپ لوگوں نے بنایا کر یہ عدالت سے حوالہ رابطہ کیا جائے گا عدالت کے سامنے ہم جائیں گے عالی عدالتوں کے سامنے اور اس حوالے سے ایک ہم جو ہے اس مزاق کا اختتام چاہیں گے سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے قرآن مجید کے بھی حوالے تھی ہے مفتیان کرام کے حوالے تھی لیکن یہ سپریم کورٹ کے دیئے ہوئے ہیں یہ حوالے میں نے وزاتے خود نہیں دیئے میں نے صرف سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑی تھی اس ججمنٹ میں یہ تمام حوالہ جائے گا درست ہے تو اس کس خوالوں کی بلوشنی میں آپ کیا سمجھ دیکھے لطیف اور آنچودری کی گوائی کس حد تر بلکم وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ گوائی کیا ہے وہ وزاتے خود ایک دوسرے سے متضاد ہے اور اپنے اپنے بیانات سے متضاد ہے لیکن اس سب سے ہٹ کے بھی اگر ہم دیکھیں تو قرآن اور سنت کی روشنی میں جس پہ مبنی ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹس یہ مقدمہ نہیں بنا سب آپ کے شائستگی پہ سوال اٹھایا گیا آج نہیں کوئی سوال نہیں سرمان اکرم میں تب لاستی بتائیے جا ہائی کورٹ کی جانب سے جو دائرکشن دی گئی ہے بلکل ہوگا بلکل ہوگا بلکل ہوگا ستائیس تک جو بین اپلیکیشن ہے اس کا فیصلہ ہوگا اور بارہ جولائی تک پوری اپین کا فیصلہ سر اگلہ لائے مل کیا ہوگا میرا اس کے بعد سر اگلہ لائے مل ہوگا سائر ہے ہم تو سمجھتے ہیں فیصلہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے لیکن جس کے بھی حق میں ہوگا اس کے بعد یہ معاملہ ہائی کورٹ کی جانب سے آجر میں دوبارہ آجر میں تو مات کے اظہار کر دیا جاتا ہے ستا ہے جیس صاحبہ کبھی ہے کہ اس مزاق کو کتی نہیں کہ مو چلا دی صاحبہ اس سوال یہ بتائی گا کہ جیسے آپ نے اسلام جوید کا حوال ہویا کہ آٹھ اٹھ مقدمان نے پھر بنا دیا گاتے ہیں آپ یہاں سے ایک ریلیف لیتے ہیں اور اس کے بعد کسی اور مقدمان مل خان صاحب کو گرفتاری کر دیا جاتا ہے اگل رڈتے رہے گی اور ہم بچا بچا